مدینہ المنورہ سیر کے لیے آیا تھا اونٹ خریدنے کے لیے تو نہیں آیا تھا یہ میرا مقصد نہیں تھا میں فقط سیر کے لیے آیا تھا تمہارا اونٹ نظر آیا مجھے پسند آیا ہرے ناز کرتے ہیں ہم کیا عظیم اونٹ ہے وہ جو آقا کو پسند آ گیا جو آقا کو پسند آ گیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے میرے پاس قیمت نہیں ہے میں جاؤں گا گھر گھر جا کر واپس قیمت ادا کر دوں گا وہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا جا رہے ہیں آقا وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں وہ آقا کو کہتے ہیں آپ لے جائیں اونٹ آپ لے جائیں آقا کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں اس وقت تک آقا کو دیکھ رہے ہیں جب تک آقا ان کی آنکو سے اوجل نہیں ہو جاتے جب آقا ان کی آنکو سے اوجل ہو جاتے ہیں تو اچانک ایک شخص پوچھتا ہے ہرے یہ کون آیا تھا یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا کہا جانے کہاں سے آیا تھا ہم اسے نہیں جانتے کہا اونٹ خرید کے لے گیا قیمت دی کہا نہیں دی کہا کیا کیا کہا ادھار کہا کہا ادھار دیا نام جانتے ہو نام نہیں جانتے اڈریس جانتے ہو اڈریس نہیں جانتے پتا ہے کون ہے نہیں پتا کوئی زامن زامن نہیں کوئی زمانت دینے والا نہیں کوئی چیز گروی رکھی گروی بھی نہیں رکھی عرب کا سرک اونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے اب ہم جانتے ہیں سرک اونٹوں کی قیمت کیا ہے کوئی بندہ آئے جس کا نام پتا نہیں اڈریس پتا نہیں پتا نہیں کہاں رہتا ہے کہاں سے آیا ہے اپنا اونٹ ان کا اونٹ وہ لے کے چلے جاتے ہیں ادھار لے کے جاتے ہیں نام بھی نہیں بتاتے اڈریس بھی نہیں بتاتے کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا تم نے اپنا اونٹ یوں ہی دے دیا ایک شخص بولا ارے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے اس کا پتا پوچھتے ارے نا جانے کیا ہو گیا تھا ہماری اکل پر پردے پڑ گئے تھے ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے موں سے پھول جرتے تھے ان کے موں سے پھول انہی کی بھو مایائے سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں گلہ لبھائے نازک ان کے ہزاروں جھرتے ہے پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے ایک شخص بولا ہرے نادانو اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا پتا بھی نہیں پوچھا نام بھی نہیں پوچھا اڈریس بھی نہیں پوچھا ایک شخص بولا تم کہتے ہو اڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے ہرے میں تو اس کے کنڈل کنڈل ظلفو کو دیکھ رہا تھا ان کے ظلفو کے پیچ و خم میں ایسا گم ہو گیا تھا ان کے حسن میں گویا کہ اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں نا لَمْ يَأْتِ نَزِيرُ كَفِي نَذَرِ مِسَلِي تُنَشُد پیدا جانا یگر آج کو تاج تو رے سرسو اے تجھ کو شہدو سے را جانا اور ایک پنجابی شاعر نے کہا مکچند بدر شاہ شانی متچم کے لاتھ نورانی کالی ظلفت اکمستانی مخمور اکین مدبری جو ان کی جو ان کی ظلفوں کے اثیر ہو جاتے ہیں جو ان کی ظلفوں کو کھلا غضب ہوا تیری ظلف دراز کا کھلا غضب ہوا تیری ظلف دراز کا فانسی کلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی یہ ان کے ظلفوں کا اثر ہے لوگ قربال ہو جاتے ہیں اپنی جان وارتے ہیں آقا آپ کی کنڈل والی ظلفیں ایسی ہیں ہمیں کہاں یاد رہی قیمت کتنی ہے نام کیا ہے علاقہ کون سا ہے شہر کون سا ہے ابھی کلام ہوئی رہا تھا ایک شخص نے کہا ہرے نادانو کیا کیا اونٹ دے دیا نام بھی نہیں پوچھا پتا بھی نہیں پوچھا ایک شخص بولا ہرے وہ تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا یہ تو کنڈل والی ظلفوں میں کھو گیا تھا لیکن تم جانتے ہو میں کیا دیکھتا تھا کہاں کیا دیکھتے تھے کہاں ان کے لبوں پر جب تبصم کی کھل کھلاہت ہوتی جب مسکرہت ہوتی ان کے ان کے دانتوں کی چمک دیکھ رہا تھا وہ مسکراتے تھے ان کا نور مجھے سامنے والے پہاڑوں پہ نظر آتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ نظر مازاگ کا کجلا نین بھرے وہ شمز کا بٹنا مکھ پہ ملے ہے میم کا گھونگٹ چہرے تلے وہ عرش کا تارہ آوت ہے محمد کر سامنے والے پہنے 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 والے پ تو اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھے تھے ایک شخص نے کہا دیکھو وہ تمہارا اونٹی لے گیا ہے اونٹی لے گیا ہے نام بھی نہیں پوچھا کلام میں یہ تاثر دیا گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے اچانک خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے وہ کہتی خبردار ایک عورت کہتی خبردار کوئی یہ نہ کہے اونٹ چوری ہو گیا ہے میں زمانت دیتی ہوں تمہارے اونٹ کی قیمت کی اگر قیمت ادا نہ کی تو میں کروں گی میں زمانت دیتی ہوں میں زامن ہوں کہا شکر ہے کوئی تو جانتا ہے اس کو شکر ہے کوئی تو اس کو جانتا ہے کوئی تو پہچانتا ہے کوئی اور زامن نہیں تھا زمانت دینے والا نہیں تھا شکر ہے تم جانتی ہو کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں کون ہے مجھے بھی نہیں پتا کون ہے کہا پھر زمانت کہے کی کیوں زمانت دے رہی ہو اس نے کہا ہوا یہ کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا تو خیمے کی یوٹ سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا ہرے سنو 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 کہاں جس کا چہرہ اتنا حسین ہے وہ جھوٹا نہیں ہوسکتا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا میرے آقا کا حسن ہی ایسا ہے تم کہتے ہیں تم ان کی طرح ہو ذرا تم بھی کئی خریدنے کے لیے گوچھ جاؤ دیکھتے ہیں تیرے چہرے کا حسن دیکھ کر کون زمانت دیتا ہے کون زمانت دیتا ہے ابھی بات ہو ہی رہی تھی ابھی کنام ہو رہا تھا اچانک میرے آقا کے غلام آگے اچانک صحابہ صحابہ قیمت لے کر کون ہے جس نے آقا کا اونٹ دیا ہے یہ زیافت کے لیے چند خجوریں میں لے لو خجوریں بھی رکھ لو اور یہ قیمت بتاؤ انہوں نے کہا قیمت اب قیمت کو چھوڑو اب سودے کو چھوڑو کیوں اب ہمارا سودہ بازار مصطفیٰ میں ہو چکا اب ہمارا سودہ ہرے کیمت کو بھول جاؤ کیمت کو چھوڑو اب ہمارا سودہ ہو چکا ہرے کیا ہوا کیسے کہا بتاؤں وہ سونا تھا کہاں سے وہ منمونہ کہاں سے آیا تھا ہرے ہم تو اس کا آنا جانا دیکھ رہے تھے ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے ایک ماہِ ادن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں ایک ماہِ مدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن مورا پھونک گیا سب تن مندن مورا پھونک گیا کہاں وہ سونا تھا کون بتاؤ ہرے کہاں وہ دیکھتے نہیں وہ خجوروں کا جھنڈ نہیں دیکھتے ہرے وہی تو مدینہ تل منورہ ہے اپنی قسمت پہ ناز کرو یہ وہی محمد عربی ہے ہرے جن کی عظمتوں کے طرح نے دنیا لاپ رہی ہے تم خوشبخت ہو تم مدینہ کے قریب آگئے ہو کہاں پھر لے جاؤ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ سارا کافلہ کلمہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے اور ان کے تیور دیکھنے کے لئے گویا کہ کہہ رہے ہیں یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے جونی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر بھیگ حضور آپ کے در سے اس تھاک سے منتو کے گزارے نہیں ہوتے اور بیدامی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے